کافی دیر سے سکول جانے والے بچوں اور کالج میں جانے والے سٹوڈنٹس کو یہ انتظار تھا کہ کب جو ہے وہ کالج یونیورسٹیز اور سکول جو ہے وہ کھلنے والے ہیں اور اب سے تھوڑے دنوں پہلے کی بات کی جائے تو کافی ایسی باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ پرشاسن جو ہے وہ پوری طرح سے تیار ہے سکول کالجز کھولنے کے لیے اور صرف ایک دیکھا جا رہے کہ کس طرح کا ابھی جو کوویڈ اپروپیٹ بیہیویر ہے یا پھر جو ابھی تک جو کوویڈ کی کیسز آ رہے تھے وہ اس میں کتنا جو ہے وہ کم اب کیسز آنے جو ہے وہ دیکھے جا رہے تھے حالانکہ اس سے پہلے لگاتار سکول کھولے نہ کھولے ابھی بھاوکو بھی کی بھی جو رائے ہیں وہ لی جا رہی تھی ٹیچرز جو ہے ان کے سکول جو ہیں یا ان کے پرنسپر یا یونیورسٹیز کے جو ڈین ہیں ان سے بھی بات چیت کی جا رہی تھی لیکن جمہو کشمیر میں ابھی بھی انتظار تھا سکول اور کالیجز کے کھولنے کا دو سال ہو چکے اور لمبا عرصہ ہو چکا تھا بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ کافی زیادہ بادیت ہو رہی تھی پرابلم کافی زیادہ بچوں کو ہو رہا تھا آن لائن پڑھائی سے اس طرح سے بچے جو ہے وہ پڑھائی نہیں کر پا رہے تھے اور پھر اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جب اگزیم کی باری آتی ہے تو آن لائن اگزیم کی بات کی جاتی ہے لیکن پرشاسن کہتا ہے کہ آف لائن اگزیم ہوگا اس چیز کو بھی دیکھتے ہوئے کافی زیادہ شور سرابہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے لیکن اب آپ سبھی جو ہے وہ تیاری کر لیجئے یعنی کی کل چودہ فیبرری کو سکول کالیجز اور یونیورسٹیز جو ہے وہ کھلنے والے ہیں یہ اب سے تھوڑی در پہلے ہی آرڈر پرشاسن کی طرف سے یہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں یہ صاف طور پر کہہ دیا ہے چودہ فیبرری سے یعنی کی کل سے ہی سکول کالیجز جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے اور جتنے بھی بچے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو سکول کی بات کی جائے سکول کا جو اپنا جو ایڈمیشریشن ہے یا کالیجز کا یا یونیورسٹیز کا جو اپنا جو ستاف ہے وہ اس چیز کا ضرور دھیان رکھے کہ جب بچے سکول میں آ رہے ہیں جو کوویڈ اپروپیٹ بیہیویر ہے سی اے بی کی جسے بات کہی جاتی ہے وہ پورے طریقے سے مینٹین ہونا چاہیے اور ایک ہی زور کہی جا رہی ہے کیونکہ جو کل سے سکول کھل رہے ہیں سکول جانے والے بچے جو ہے وہ نائن سے لے کر ٹویلتھ والے ہوں گے یعنی کی جو کل سے سکول اپن ہوں گے وہ نووی سے لے کر باروی ککشا تک کے جو بچے ہیں وہ سکول میں جال سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھا جائے جو سکول کا جو سکول کا جو ستاپ ہے وہ ضرور یہ چیز دیکھیں کہ جو سکول میں آنے والے نائن سے ٹویلتھ تک کے بچے ہیں ان کو جو ویکسینیشن ہے ان کی پروپر ڈوز جو ہے وہ ہو جانی چاہیے کیونکہ پندرہ سے اٹھا یا سترہ سال کی بچوں کی بات کی جائے تو وہ فرس جنوری سے ہی سٹارٹ ہو چکا تھا بچوں کو ویکسین لگانا اور کافی زیادہ بچوں کو جو ابھی تک ویکسین لگ چکی ہے اور پرشاسن نے یہ سیدھو طور پر اس میں منچن کیا ہے کہ جو نووی سے باروی تک کے بچے آ رہے ہیں جن کا ایج کریٹیریا جو ہے وہ بارہ سے سترہ کے بیچ میں جن کی عمر ہے ان کا ضرور یہ دیکھیں کہ کیا ان کو ویکسین لگ چکی ہے ان کے پاس وہ سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے اور اگر نہیں ہے تو انہوں نے بولیے پہلے ویکسین لگوائیے پھر سکول میں آئیے اور اس کے بعد جو سکول کالیجز کی بات کی جائے یا یونیورسٹیز کی بات کی جائے تو ان کے لیے بھی یہی چیز تیہ کی گئی ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہوں گے ان کو ویکسین لگی ہونی چاہیے اور جو ستاف رہے گا سکول کالیج اور یونیورسٹیز کا ان کو بھی ویکسین لگی ہونی چاہیے اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے گی کہ کل سے جو ہے وہ ساری ایڈوکیشن ڈوینسٹی چھوٹس ہیں وہ کھولے جا رہے ہیں اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو جونیور کلاسز ہیں جو نائن سے کم جو کلاسز ہیں ایڈ سیون سکس پائی فور اس میں کیا وہ کب کھولے جائیں گے لیکن اس میں جو ڈیٹ دکھائی گئی ہے اس میں یہ ضرور منشن کیا گیا ہے کہ کل سے تو باقی سکول نو سے بارہ اور یونیورسٹیز آئیٹی آئی کی بات کی جائے پولٹنگی کالیج کی بات کی جائے وہ تو اوپن ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جونیور کلاسز ہیں سکول کی انہیں آنے والے سامنے میں یعنی کہ ایک ویک کے بعد اکیس فیبریلی سے کھولنے کی عنومتی دے دی گئی ہے یعنی کہ اکیس فیبریلی سے جو چھوٹی کلاسز ہیں انہیں بھی اوپن کر دیا جائے گا اور جو سٹوڈنٹ جو سٹاف رہے گا ٹیچن سٹاف جو ہے انہیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو جونیور کلاسز آئیں گی ان کا پورا دھیان رکھے کیونکہ ان کی ابھی ویکسین کی بات کی جائے جو چھوٹی کلاسز ہیں ان کی ویکسینیشن ابھی تیار نہیں ہوئی ہے اس چیز کا بھی انتظار ہے کہ چھوٹی بچے کے جو ہے وہ ویکسین آ جائے اس کے بعد اور جو ہے کافی زیادہ پرشاہ سن کی جو سردردی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور جو پیرنٹس ہیں انہیں بھی کہیں نہ کہیں یہ آشوہ آسن رہے گا کہ اب بچوں کو جو ایکسین لگ چکی ہے لیکن کووڈ کا جو ہے ان پر اس طریقے کا جو ہے وہ پرکوب نہیں ہوگا اور سیدھت طور پر یہ کہا گیا ہے کیونکہ لمبے عرصے کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ پہلے بھی سکول کھولے تھے لیکن وہ ابھی بھاوکو جو پیرنٹس ہیں بچوں کے ان کی سہمدی لی جا رہی تھی کیا آپ بھیجنا چاہتے ہیں یا نہیں بھیجنا چاہتے ہیں اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو ضرور بھیجئے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اب سکول کھولیں گے تو بچے سکول میں آئیں گے اور جو جونئر کلاسز کی بات کی جاری ہے 21 فیبری کی ڈیٹ جو ہے وہ کہی گئی ہے اس کے بعد جو چھوٹی کلاسز کے بچے ہیں وہ بھی آئیں گے لیکن ان کے لیے کووڈ اپروپریٹ بیہیور سی اے بی کی بات کی جاری ہے وہ سکول کا ستاف سکول کا پرشازن اور پرنسیپل کو ضرور دیکھنا ہے تاکہ بچوں میں کوئی آنے والے سمیں میں پریشانی نہ ہو ابھی تک اگر دیکھا جائے تو میکسیمم جتنے بھی جن کی ایج کریٹریہ پندرہ سے اوپر ہے انہیں ویکسینیشن لگ چکی ہے اور اسی چیز کو دیکھتے اب یہ پرشازن جو ہے یہ قدم اٹھا رہا ہے کیونکہ لگاتار بہت سارے پیرنٹس جو ہے حالانکہ اس طرف یہ بھی کہا جا رہے پیرنٹس کے دورہ جو سٹوڈنٹ ہے کہ ابھی سکول نہ کھولے جائیں ابھی تھوڑا اور سمیں جو ہے وہ دیکھا جائے لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھا جا رہے کہ بچوں کا کافی زیادہ نقصان جو ہے وہ ان کی پڑھائی کو دیکھتے ہوئے ہو رہا ہے کافی زیادہ انہیں پڑھائی کو لے کے سفر کرنا پڑ رہا ہے کافی زیادہ سٹوڈنٹ وہ بھی ہیں جنہیں آن لائن پڑھائی میں وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہو جب اگزیم ہوتا ہے اس میں بھی وہ کہیں نہ کہیں مار کھاتے ہو اور آنے والے سمیں میں کہیں نہ کہیں بچوں کی پڑھائی کو اور جو ان بچوں کو سفر نہ کرنا پڑے اسی لئے اپرشاسن جو ہے یہ قدم اٹھا رہا ہے میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جمہو کشمیر کے باہر کی بات کیجئے جو باہر کی سٹیٹے ہیں وہاں پر سبھی سکول کالجز کھل چکے ہیں وہاں کے ابھی واوق اپنے بچوں کو سکول کالجز بھیج رہے ہیں یونیورسٹیز بھیج رہے ہیں اور یہاں کے پیرنٹس جو ہیں انہیں دوچار نہ ہونا پڑے ابھی ایک چیز اور بتا دوں کہ کل سے سکول کالجز تو کھلنے ہی والے ہیں اس کے بعد ایک چیز اور بتائی جارہی ہے کہ جو بینکوٹ ہالز ہیں ان کی ابھی تک کپیسٹی کی دیکھی جائے گی جو بینکوٹ ہالز ہیں ان کی پچیس پرسنٹ کپیسٹی کے ساتھ وہ بینکوٹ ہالز چل رہے تھے لیکن اب اس میں جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے یہ بتا جارہی ہے کہ جو بھی بینکوٹ ہال ہے وہاں پر اب پچاس پرسنٹ گیترنگ کے ساتھ جتنے بینکوٹ ہال ہے وہ کام کر سکتے ہیں اور ان کا بھی آٹی پی سیا جو ٹیسٹ ہے یا پھر جو ویکسینیشن کا جو چیزیں رہتی ہیں پروسس رہتا ہے وہ ہونا ضروری ہے لیکن پچاس پرسنٹ کر دیا گیا ہے جتنے بینکوٹ ہال ہے ان میں اب جتنی ان کی کپیسٹی ہے اس کے ہاف کپیسٹی کے لے کر وہ اپنا جو بینکوٹ ہال ہے جو وہ چلا سکتے ہیں لیکن بڑی خبر یہ جو اپ ڈیٹ میں دے رہا تھا یہ انہی کے لیے تھی جو بچے سمرزون سکول کے جو بچے ہیں ان کی اب کلاسز جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے اب تیاری کر لیجئے آپ اپنی طرف سے جو پیرنٹس ہیں یا بچے ہیں وہ اپنی تیاری کر کے سکول کالجز یونیورسٹی سے انٹر کر سکتے ہیں اور جو سکول کالجز یونیورسٹیز کا جو سٹاف ہے ان کو بھی اپنی طرف سے پوری تیاری کرنی پڑے اور اگر کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اگر ان میں کوئی سمٹم آ جاتا ہے بچوں میں کوئی سمٹم آ جاتا ہے تو جلد ان کا جو ہے اپچار ہو جائے انہیں کوئی آنے والے سمجھ کوئی پرابلم نہ ہو لیکن اب یہ دیکھا جائے جس طرح سے تھرڈ ویب کی بات کی جارہی تھی کہ تھرڈ ویب آئے گی تھرڈ ویب ایسا نہ ہو جائے کہ سبھی کو اپنی چپیٹ میں لے جائے تو مشکل ہو جائے سنبھل نہ لیکن تھرڈ ویب اس طریقے سے نہیں رہی کنٹرول میں سب کچھ ہوا پرشارسن میں سمیں پر سکتی برتی سمیں پر کچھ ریسٹرشنز لگائی لیکن اب ڈھیل بھی دی گئی ہے ویکنڈ کرفیو لگایا گیا اس میں بھی ڈھیل بھی دی گئی ہے اور باقی چیزوں میں بھی اب لگاتار آفیسز کی بات کی جائے تو وہ بھی کھول دیے گئے ہیں اور اب سکول کالج اور یونیورسٹی جتنے لوگ انتظار کر رہے تھے آپ سب تیاری کر لیجئے تاکہ کل سے اور آنے والے سمیں جب بھی آپ سکول کالج جانے والے ہوں گے تو آپ پوری تیاری سے جائیں ایک اچھی خبر سبھی کے لیے جو انتظار کر رہے تھے اور ان کے لیے بھی جو ابھی یہ سوچ رہے ہیں کیا اب جائیں یا نہیں جائیں کیونکہ اب آپ کا ڈیسیزن ہوگا کہ اپنے بچوں کو بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا ہے فیلال دیجئے اجازت نمشکال